یہ جو آج ارنب گو سوامی جی کے لیے جو بیل نہیں ملی ہے دیکھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو امید تھی کہ میرے بڑے بھائی ارنب کو بیل ملے گی امبے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سیشنز کورٹ میں جانا چاہیے تو ہم لوگ کی لیگل ٹیم سیشنز کورٹ میں گئی ہے اور اب ہم انتظار کریں گے کہ سیشنز کورٹ سے گوار ملے پر میں یہ لارجر پوائنٹ یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایسے وقتی جس نے پچیس سال سے پچیس سال سے جس نے دیش کے حرام آدمی کی آواز کو اٹھایا جس نے پچیس سال میں دیش کے ہر سکیم کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کری جس نے اپنے کون پسینے کی محنت سے کام کیا اس کو جیل میں ڈال کر کیا میسیج دیا جا رہا ہے کیا راشتبادی طاقتوں کو اوپر شڑی انتر جیت رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش کے لوگتن ترکلے صحیح نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا پری پلانڈ کانسپیریسی ہے میرے بڑے بھائی ارنب گسوامی کے خلاف اور لیگل پیچیدے جو قانون کی جو باریکیاں ہیں ان کے تحت پروسیجرز کے تحت جو لارجر میسیج ہے جو لارجر سوال یہ ہے کہ ایک راشتبادی پترکار کے فریڈم آف ایکسپریشن کو کیا وہ ایک ٹررسٹ ہے کیا وہ کوئی کرمینل ہے کیا وہ مرڈرر ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا ایک راشتبادی پترکار ہے اس دیش کے میڈیا ایک میڈیا چینل کا اونر ہے جس نے ہمیشہ سے سوشان سنگھ راجپورت کے نیائے کی آواز پالگر کے سادھوں کے نیائے کی آواز ہر ویقتی کے نیائے کی آواز اٹھانے کی کوشش کری ہے تو اگر اس ویقتی کے خلاف ایسا شڑی انتر ہو رہا ہے تو یہ دیش کے لئے اچھا میسیج نہیں ہے کیونکہ اس سے میسیج یہ جا رہا ہے کہ کوئی راشتبادی ویقتی پرکار روپ سے اپنی آواز رکھتا ہے تو اس کو شڑی انتر کے تحت دبانے کی کوشش کی جائے گی پر مجھے اتنا پونتا وشواس ہے کہ ارنب جب بھی جیل سے بھار آئیں گے دگنی طاقت سے رور کریں گے دگنی طاقت سے چلائیں گے دگنی طاقت سے جنتا کی لڑائیں لڑیں گے دو سال پرانا کیس جس طریقے سے لیا جا رہا ہے تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہنا ہے کہ موپئی میں تمام دو سو سال سے زیادہ پرانے کیس ہیں ان کے پر کاروائی کیوں نہیں ہو رہی اگر پرانے کیسوں پر کاروائی کی جائے آج ہی ایک گورنمنٹ اوبیشل نے سوسائیڈ کمیٹ کیا ہے اور ان نے مہاراشتر سرکار پر بلیم کیا اپنے سوسائیڈ لیٹر میں تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا مہاراشتر کی پولس مہاراشتر سرکار کے جو نمائندے ہیں ان کو جیل میں ڈالے گی اس allegation کے اوپر دیکھئے جس کیس کے اندر closure report already file ہو چکی ہے جس کیس کے اندر judicial magistrate نے جج نے already کہت چکا ہے کہ اگر آپ اس کیس کو چالو کریں گے تو ہمارے سے permission لے گئے نہیں چالو کر سکتے ہیں ایسی legality اگر آپ کو ارنب سے پوچھتاچ کرنی تھی تو صبح چھے وزے ان کے گھر میں جب اپنے بچے سے ان کو ملنے نہیں دیا ان کی پتنی کے سامنے ان کو assault کیا گیا ان کے انلوج جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے سامنے اس طریقے کے کیا گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت عبدر بہوار ہے اور یہ president بہت غلط سیٹ ہو رہا ہے اس دیش میں کہ اگر اس دیش کے اندر یہ president سیٹ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بیٹی کسی کی وانی سے کسی کی بات کرنے کے شیلی سے کسی کے سوالوں سے در جاتا ہے اس کو اچھے نہیں لگتے تو اس کو جیل میں ڈالے گا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آگے اس دیش کے لوگتنطر کو خطرہ ہوگا سوامی کو لے کر الگ چالے چلائے جا رہے ہیں اور یہ ہے کہ ان کے بیٹے اور ان کی بیوی کے اوپر الگ سے ایف آئی آر کی جا رہے ہیں مجھے تو دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ان کی بیوی کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہیں میں پتا چلا مجھے کہ ان کے گھر کے بار پولس والے کھڑے ہو چکے ان کی بیوی کو حرس کر لیا جائے تو یہ انیومینٹی ہے اور اس دیش کے لوگتنطر کے ہر ویقتی کو جو اس دیش کے لوگتنطر وشواس کرتا ہے اس کو یہ آنکھیں کھلی ہو کر دیکھنا چاہیے کہ اصلی لوگتنطر خطرے میں کب ہوتا ہے دیکھئے یہ میں آپ کو آشرت کرنا چاہتا ہوں میں ارنب کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں بھائی جیسے میرے بھائی ہیں میرا صرف اور میرا ان کا رشتہ کوئی ایڈیٹر ان چیف اور کنسلڈنگ ایڈیٹر کا نہیں ہے پورے انرجی کے ساتھ میں وہ سوال پوچھیں گے جن لوگ کو یہ لگ رہا ہے کہ ارنب گوستوامی شانت ہو جائیں گے فردی بھنڈاری شانت ہو جائیں گے ایسا کچھ ہونے نہیں والا ہے آپ بریٹیشنلز نے کتنے کیس کی ریولیوشنریز کے اوپر بھارت چھوڑ کے جانا پڑا جتنے کیس کرنا کریے ہمارے پاس سچے ہمارے ساتھ آپ لوگ کا سپورٹ ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا دیکھئے یہ پترکاروں پہ میں نہ ان کا سمرتن چاہتا ہوں نہ ارنب جیس کا سمرتن چاہتے ہیں ارنب گوستوامی میرے جو بھائی ارنب گوستوامی ان کو صرف اس دیش کی جنتہ کے اوپر وشوات سے اسی لئے انہیں سشانت سنگھ راجبود کہ جب نیاں کی لڑی لگی تو انہیں کیا کہا کہ ہمارے سشانت کسی اور پترکار نے یہ ورڈ یوز کیا ہمارے سشانت میں آج جب ارنب جی کے ساتھ کھڑاؤں کیا کہاں میرے بڑے بھائی ارنب گوستوامی کیونکہ رشتہ یہ ہے کیونکہ سب کے سب میں کومن بات راشترواد ہے تو یہ سب پترکار جو لابینگ میں بلیف کرتے ہیں کئی لوگ جو کیک بیکس میں بلیف کرتے ہیں ہم لوگ اس میں بلیف نہیں کرتے ہم صرف اور صرف سچے کام میں بلیف کرتے ہیں اور تب ہی جو ہم لوگ کو ساتھ جنتہ کھڑی ہے اور جو یہ پورنتہ بشواس ہے کہ سچائی کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ لڑائی ضرور جو ہے اس میں پریاس زیادہ لگتے ہیں اس میں کٹھنائیاں ضرور آتی ہیں پر انتہ یہ بات ہونا تہہ ہے کہ سچائی کی لڑائی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میرے مطر ہیں سچائی کی لڑائی کے اندر جیت لگ بکتے ہیں میں سینٹرل گورنمنٹ سے امید کی بات اس میں جنتہ نے امید یہ کری ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ اس میں اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کئی لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ اس میں انٹروین کریں مجھے لگتا ہے کہ جو بھی لوگ قانون کے جانکار ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کو صحیح طریقے سے بتا پائیں گے کہ سینٹرل گورنمنٹ کس طریقے سے انٹروین کر سکتا ہے کیونکہ اب یہ معاملہ جوڈیشلی کے اندر ہے میں نے خود نے میں نے خود نے چیف جسٹس آف انڈیا کو پتر لکھا ہے جس کو اکناللڈ چیف جسٹس آف انڈیا نے کر لیا ہے میں نے اپنے پتر میں یہ لکھا ہے کہ میرے بھائی ارنب گوستوامی کی جان کو خطرہ ہے اور اگر ان کی جان کو جیل کے اندر خطرہ ہے تو ان کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے تو یہ جو چیز ہے یہ جیز ہے مجھے لگتا ہے چیف جسٹس آف انڈیا اس کا سکو موٹو ایک سینئر ایڈوکیٹ گورو بھائٹے نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس وقت سوال یہ لڑائی ارنب گوستوامی بنا مہاراشتر سرکار نہیں رہی ہے یہ لڑائی راشترباد بنا مہاراشتر سرکار ہے یہ لڑائی ہر اس وقتی بنا مہاراشتر سرکار ہے جو اپنی محنت سے اس دیش میں کچھ کرنا چاہتا ہے اور نیڈرتا سے کام کرتا ہے ہمارا سرکار کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کو اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ کے ارنب جی کو جیل میں رکھنا اور آپ کو ہمیشہ پولیس ٹیشن بلاتے رہنا ہے تو یہ ان کا پورا شڑی انتر ہے پر مجھے آپ بتائی اتیاز اٹھا کے دیکھ لیجئے بریٹیشنز نے بھی شڑی انتر کیا ریولیوشنری سے خلاف کیا ہوگا مجھے لگ رہا ہے یہ اس طریقے سے وہ ویسی لڑائی ہے اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ اتیاز پڑھیں گے تو شیواجی جو ہے شیواجی کے قلابی شڑی انتر رچنے کی کوشش کی گئی تھی تو میرے حساب سے میرے بڑے بھائی ارنب گسوامی اس وقت شیواجی کی وہ جو بھاونہ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ادب تھاکرے جی کی جو سرکار ہے ادب تھاکرے جی کی سرکار نے ایک بھی بار سوشان سنگھ راجبوت کے نیائے کی بات نہیں کری انہوں نے ایک بھی بار سنجھ راجبوت نے بولیوڈ پارٹیز کے بارے میں اپنے سامنا میں لگ دیا پر انہوں نے ایک بھی بار سوشان کے پریوار کی بارے میں نہیں کہ انہوں نے انفریکس سوشان کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرا تو دیش کی جنتہ یاد رک رہی ہے شیوام تیاغی اچھے در ڈیبیٹ کر چکے اتنی بار دیش کی جنتہ یاد رکی کو بھی امیٹی کے اندر سبق سکھایا تھا کیونکہ امیٹی کام نہیں کیا تھا تو اگر آپ دیش کی جنبابنہ کے ساتھ ترسکار کریں گے تو دیش کی جنتہ آپ کو ضرور دیکھا ہوگا ارنب گو سوامی کے لیے دگا جگہ پہ آپ پروٹس کیے جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا سر یہ بھی چیزیں ہیں کہ مہارا سرکار کی طرف سے جتنی بھی چالے چلی جاری تو کئی نہ کئی جنتہ کے منوبال کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے کیا ایک سندیش دینا چاہو گے آپ اس جنتہ کے لیے جو لگاتا ڈیون سے آپ کے ساتھ کے لیے پروٹس کر رہے ہیں اے میری جنتہ جو میرے پریوار کا ایک حصہ ہے میرا پریوار ہے جو مجھے اپنا بیٹا اپنا بھائی سمجھتی ہے میں جنتہ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ سب ہی گھبرائیے مت اگر آزادی کی جو جو لڑائی لڑی گئی تھی اس لڑائی کے اندر کبھی کبھی دکتیں آئی تھی یہ لڑائی اسی طریقے کی ہے یہ پہلے کوٹ انڈیا موومنٹ جب تھا تو اس میں بھی دکتیں آئی تھی سمیں لمبا چلا تھا تو ہم سب کو یاد رکھنا ہے بال گنگا در تلق سے انسپیریشن لینا ہے اور سب ریولیوشنری سے انسپیریشن لینا ہے کہ جب تک ہمارے بڑے بھائی جب تک وہ ریاں نہیں ہو جاتے ہم اپنی آواز کو پرکھر روپ سے اٹھاتے رہیں گے اور میں بھلے پٹنا ہو گیا اس وقت جنتر منتر پر اس آواز کو اٹھا رہا ہوں کیونکہ میرا ایک کرتب یہ ہے میرے لئے کوئی پروفیشنل کمیٹمنٹ نہیں ہے میرے لئے کرتب یہ ہے کیونکہ اس وقت تک راج ارنب ارنب کی آواز دبا دی گئی تو کل کو کوئی بھی راشتروادی ویکتی کھوڑا ہوگا اس کی بھی اسی طریقے پر مجھے پونتا بشواس ہے کیونکہ ہم سب کے ساتھ میں جنتہ کا سپورٹ ہے آپ کا سپورٹ اور سچ ہے تو یہ لڑائی کو ہم جیتیں گے جیسے دیوالی کے وقت دیوالی کا یہ پورا ہفتہ چلنے والا ہے اور بھگوان رام نے راون کے گھمنٹ کو رایا تھا تو مجھے امید ہے ارنب اور میں اور ہم سب مل کر یہ گھمنٹ کو رائیں گے چنجر راو جی سے پوچھئے ان کو زیادہ پتا ہے مجھے تو بس یہ پتا ہے کہ جنتہ آج ہمارے ساتھ ہے اور مہراشتر کی سرکار جو ہے وہ جنتہ کی جنبھاونا کا آدھر نہیں کر رہی قانون کا آدھر نہیں کر رہی میرا بھائی انب گوستوامی کوئی ٹیرس نہیں تھے ایک ان کو صبح چھے بجے اٹھا دیا گیا ارے وہ راشتروادی ویکتی ہے اور اگر ایک ایسا راشتروادی ویکتی جو پچیس سال سے آپ لوگ بھی جنرلسٹ ہے کچھ بڑا کریں گے آگے چل کے آپ بھی بڑے بڑے اپنی دس سال میں بڑا کریں گے اگر آپ کو یہ آواز اٹھائیں گے اور آپ کی آواز کو اگر دبا دیا جائے گا تو آپ کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوں گے اسی لیے اسی لیے کیونکہ اس دیش میں پریسیڈنٹ سیٹو کی نیڈرتا پور وقت سرکار سے سوال پوچھنے والے وقتی نہیں دبے گا اسی لیے ارنب کی لڑائی کو جنرلہ ضرور بھی میں نے چیف جسٹس آف انڈیا کے لیے کو یہی لکھا ہے میں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو یہی پتر لکھا ہے میں نے چیف جسٹس آف انڈیا کو پتر لکھ کر یہی کہا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا سے میرا نویدن ہے کہ میرے بھائی ارنب کو سوامی کی جان کو خطرہ ہے اس کا سوو موٹو کاغنیزنس لیں مجھے پوری امید ہے کہ اس دیش کے ماننی نیالے لے اور چیف جسٹس آف انڈیا اس کا کاغنیزنس لیں گے اور اسی لیے میں اس میں کچھ نہیں ٹپنی دینا چاہتا ہوں کہ پریسیڈنٹ رون لگے گا نہیں لگے گا یہ قانون کے جانکاروں کو بتا ہے میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرے بھائی ارنب گو سوامی رہا ہوں جب آپ تو فردنویز جی اور راو جی دیں گے میں اس میٹنگ کا پریوی نہیں ہوں پر آج ہی فردنویز جی نے ٹویٹ کر آیا ہے اور انہیں یہ کہا ہے کہ ارنب کے ساتھ اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ ہو مجھے لگتا ہے کوئی بھی نیتا جو سمجھتا ہے کہ جنتا کی پلس کیا ہے وہ جنتا کی پلس کیا گنس نہیں جائے گا اور جنتا کی پلس یہ ہے کہ ارنب کو رہا کرو